آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں فرقان خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں کرونا وائرس وبا کے دوران بھارت میں ریکارڈ بیرونی سرمایہ کاری موصول ہوئی ہے وزیراعظم اندرموڈی نے کہا ہے کہ عالمی حکایت بھارت کیوں سے بدل کر بھارت کیوں نہیں ہو گئی ہے انتخابی کمیشن نے ان ریاستوں میں جہاں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اہتداروں کے تبادلوں اور پوسٹنگ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمہو کشمیر پرکٹ ایسوسییشن گھپلے کے سلسلے میں سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ کی گیارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی املاک ضبط کر لی ہے ملک میں کوویڈ انیس سے سہتیابی کی شرح بڑھ کر 95.46 فیصد ہو گئی ہے اور برطانیہ نے ایک نئے اور زیادہ پھینلے وارے وائرس کی تزدیق کے تناظر میں کورونا وائرس سے متعلق زیادہ سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر موڈی نے تحقیق و ترقی میں زیادہ سرمایہ کاری پر زور دیا ہے کل ایسو چیم کے فاؤنڈیشن ویک دوہزار بیس میں ورچول طور پر کلیدی خدبہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے بھارتی سناس سے کہا ہے کہ وہ تحقیق و ترقی خاص طور پر ذراعت، دفاع، خلا، توانائی، تعمیری، فارما اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرے جناب موڈی نے تمام کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر سیکٹر میں تحقیق و ترقی کے لیے کچھ رقم مختص کریں انہوں نے کہا کہ دنیا تیزی سے چوتھے سنایتی انقلاب کی جانب بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ نئی تیکنولوجی کی شکل میں چیلنج سامنے آئیں گے اور کئی حل بھی سامنے آئیں گے دنیا چوتھی اوڈیوگی کرانتی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے نئی تیکنولوجی کے روپے چیلنجی بھی آئیں گے اور انیک نئے سرل سولیوشنز بھی آئیں گے اور اس لئے آج وہ سمجھ ہے جب ہمیں پلان بھی کرنا ہے اور ایکٹ بھی کرنا ہے ہمیں ہر سال کے ہر لکس کو نیشن بیلڈنگ کے ایک لارجر گول کے ساتھ جوڑنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارتی سنات دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت عظم اور جرتمندی کا اظہار کرے انہوں نے سناتوں اور کاروباریوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے برسوں میں اپنی تمام ترتبانائی ایک خود کفیل بھارت کے قیام کے لئے وقف کریں انہوں نے کہا کہ ملک ستائیس سال میں آزادی کا ست سالہ جشن منائے گا اور آنے والے ستائیس برسوں میں ملک کیا حاصل کرے گا اس سے نہ صرف بھارت کے عالمی رول کا تعیون ہوگا بلکہ یہ بھارتیوں کے خوابوں اور انہماک کا امتحان بھی ہوگا وزیر عظم نے کہا کہ حکومت بھارت میں منفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے مسلسل اصلاحات کر رہی ہے اور دس سے زیادہ سیکٹروں کو پیداواری سے منسلک ترغیبات کی سکیم کے تحت لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ بہت مختصر مدت میں مصبت نتائج نظر آئے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ ملک میں اصلاحات سے سنات کے سرمایہ کاری سے متعلق جذبات بھارت کیوں سے بدل کر بھارت کیوں نہیں ہو گئے ہیں اب جو ریفارمز دیس میں ہوئے ہیں ان کا جو پربھاؤ دکھا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے why not انڈیا اب جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جب ٹیس ریٹ اتنے اونچے ہیں تو why انڈیا آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سب سے ادھیک کامپیٹیٹیو ٹیس ریٹ ہے تو why not انڈیا پہلے ریگولیشنز اور رورز کا جان تھا تو سوابھاوے کے روپ سے چنتہ کے ساتھ نیوے سک پوچھتے تھے why انڈیا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ لیبر لوگ میں ایج آگ کمپلائنس ہے تو why not انڈیا وزیراعظم نے کہا کہ بابا کے دوران بھی جبکہ پوری دنیا سرمایہ کاری کے لیے پریشان ہے بھارت میں ریکارڈ ایف ڈی آئی اور ایف پی آئی کی آمد ہوئی ہے کیونکہ دنیا اب بھارتی معیشت پر اعتماد کرتی ہے جناہ موڈی نے ایک ایسے موصل نظام کی ضرورت پر زور دیا جسے عالمی سپلائی چین میں اچانک مانگ کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی مدد کرنے کا بھی اہل ہے ایک موقع پر وزیراعظم نے ایسے چیم انٹرپرائز آف دی سینچری ایوارڈ سناتکار اتن ٹاٹا کو پیش کیا جنہوں نے ٹاٹا گروپ کی جانب سے یہ ایوارڈ حاصل کیا وزیرا داخلہ امیش شاہ آج سپہر مغربی بنگال میں بیر بھوم میں ایک روڈ شو کریں گے یہ روڈ شو ہنمان مندر سٹیڈیم روڈ سے بولپور چوراہے تک ہوگا جناب شاہ بولپور میں شانتی نکیتن میں بسوہ بھارتی یونیورسٹی کا بھی دورہ کریں گے جہاں وہ گروہ دیو رابندر ناٹ ٹاگور کو خراج عقیدت پیش کریں گے وزیرا داخلہ یونیورسٹی میں ایک اشتماع سے بھی خطاب کریں گے مغربی بنگال کے اپنے دورے کے پہلے دن کل جناب امیش شاہ نے مدناپور میں ایک ریلی سے خطاب کیا انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بی جے پی دو سو سیٹوں سے زیادہ کے ساتھ مغربی بنگال میں اگلی حکومت بنائی گی انہوں نے الزام لگایا کہ ممتاب انرجی حکومت بدونوانی میں ملوث ہے جس کے نتیجے میں عوام سے الگ تھلک پڑ گئی ہے وزیرا دفاع راجناب سنگھ نے کل شام ہیدر آباد میں ایڈوانز ہائیپرسونک ونڈ ٹنل تجرباتی تنصیب کا افتتح کیا یہ جدید طرز پر تیار کی گئی فیسیلیٹی پریشر ویکیوم سے چلنے والی ایک بند فری جیٹ فیسیلیٹی ہے جس میں اخراج کی نوزل کا قطر ایک میٹر ہے وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق یہاں پانس سے بارہ میک کی سیمولیشن کی جا سکتی ہے میک آواز کی رفتار کے ضربی جزب کو ظاہر کرتا ہے امریکہ اور روس کے بعد بھارت وہ تیسرا ملک بن گیا ہے جس کے پاس اس طرح کی تنصیب ہے اس پروجیکٹ کو ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے یہ بھارتی سناتوں کی شراکتداری کا نتیجہ ہے بھارت کے انتخابی کمیشن ای سی آئی نے اگلے سال ہونے والے اسیمبلی انتخابات کے انعاقات کے سلسلے میں آرسام، کیرلا، تمیلناڈو، مغربی بنگال اور پوڈوچری کے اہدے داروں کے تبادلے اور پوسٹنگ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے ای سی آئی نے ہدایت دی ہے کہ انتخابات سے براہ راست تعلق رکھنے والے سرکاری اہدے داروں کی تیناتی ان کے آبائی ظنے میں نہیں کی جانی چاہیے کمیشن نے کہا ہے کہ ایسے اثران جن کے خلاف کمیشن نے ماضی میں تعدیبی کارروائی کی سفارش کی تھی یا ان کے خلاف تعدیبی کارروائی التوا میں ہے یا ایسے اہدے دار جن پر ماضی میں انتخابی کام سے متعلق کسی کتہی کا الزام آیت کیا جا چکا ہے انہیں انتخابات سے متعلق ڈیوٹی نہیں دی جانی چاہیے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گرس دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ رمو ساف رکھیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی نے جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسییشن جے کے سی اے گھپلے کے سلسلے میں سابق وزیرعالہ فاروق عبداللہ اور کچھ دیگر کے گیارہ کروڑ 86 لاگ کے اصاصے زبط کر لیا ہیں اگرچہ خاتوں میں ان کی قیمت 11.86 کروڑ روپے ہے لیکن مارکٹ کی قیمت 60 سے 70 کروڑ روپے کے درمیان ہے ایڈی نے منی لانڈرنگ کی روکتھام سے متعلق قانون کے تحت عبوری طور پر ضبطی کے حکامات جاری کی ہیں اور ضبط کی گئی املاک جمہو اوسری نگر میں واقع ہے جناب عبداللہ کے خلاف 113 کروڑ روپے کی خرد برد کے الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جو بی سی سی آئی نے جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسییشن کو دیئے تھے یہ الزامات اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ جے کے سی اے کے صدر تھے سال دوہزار بیس میں ایک خصوصی سیریز کے تحت ہم آج انڈی اے حکومت کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے کے خاطر کیے گئے اقدمات سے متعلق ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اکتوبر میں درگا پوجہ کے موقع پر ناری شکتی کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیراعظم درندر مودی نے ان کی حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا خواتین اور بچوں کی بہبوس سے متعلق وزارت نے ملک میں جاری تغذیر کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بچوں کی بہبوس سے متعلق ایک مربوس سروس اسکیم کے تحت آنگنباری خدمات پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا اور نابالک لڑکیوں کے لیے ایک اسکیم کو نافذ کیا ہے خواتین اور بچوں کی بہبوس کی وزیر اسمرتی رانی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنے خطے اور خاندان کے روایتی کھانوں کے ریسپیز کے بارے میں بتائیں تاکہ دیسی کھانوں کی ایک فیرست بنائی جا سکے جن میں زیادہ غزائیت ہو بھارت سرکار مالیہ بنانسی نارید ربھائی مودی کی پینا سے دیشی اتحار سے پہلی بار ایک انوکھا پریاد کرتا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک بیب سائٹ پر ایک انوکھی جانکاری ہر دلے کے لیے کریں کہ اس دلے میں وہ کون سی حسل ہے کون سا حل ہے کون سی سبجی ہے جو ایک سنتولت احار کا حصہ بکت کرتی ہے اور ہماری کوشش ادھوری رہے گی جب تک اس میں آپ کی بھاگی داری وزارت نے تغزیہ کی کمی پر قابو پانے کے لیے آئی سی ڈی ایس پروگرام کے تحت آئیوش نظام کو استعمال کرنے کے خاطر آئیوش کی وزارت کے ساتھ ایک مفائمت نامے پر دستخط کیے ہیں حکومت ملک میں خواتین کو با اختیار بنانے کے خاطر بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے لہٰذا ملک کے عوام کو خواتین کے وقار کو برغیار رکھنے کے لیے ان کے تحفظ اور بہبود کی خاطر ایک اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے نئی دلے سے سپر ناسائکیہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار سے زیادہ مریضوں کے شفایاب ہونے کے بعد کوویٹ سے روبصحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر پچانوے آشاریہ چار چھ فیصد ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر پچانوے لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں ملک میں کوویٹ سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مائی میں روبصحت ہونے والوں کی تعداد پچاس ہزار تھی جو دسمبر میں بڑھ کر پچانوے لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن نے کل نئی دلی میں کوویٹ انیس پر وزیروں کے ایک عالی ستہی گروپ کی بائیس بھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صدارت کی میٹنگ کے دوران ڈاکٹر ہرش وردن نے بتایا کہ بھارت میں کوویٹ انیس وبا کی نمو کم ہو کر دو فیصد ہو گئی ہے اور امباد کی شرح ایک اشاریہ چار پانچ فیصد ہے جو دنیا میں سب سے کم ہے حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویٹ ویکسین ریگولیٹری اداروں سے منظوری ملنے کے بعد ہی متعارف کرائی جائے گی کوویٹ انیس کے بارے میں مختلف پہلوں سے بار بار پوچھے جانے والے سوالوں کے تعلق سے صحت کی وزارت نے یہ بات کہی ہے ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ بزارت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ کوویٹ انیس انفیکشن سے متاثر ہونے سے قطع نظر وہ کوویٹ انیس ویکسین کا مکمل شیڈیول حاصل کریں برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے انگلینڈ میں لاکھوں لوگوں پر کورونا وائرس سے متعلق زیادہ سخت پابندیاں آیت کر دی ہیں کیونکہ ملک کو کوویٹ انیس کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے انگلینڈ میں مریضوں کی تعداد میں پچھلے دو ہفتے کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا ہے جو وائرس میں ایک نئی تبدیلی کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے سے ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے برطانیہ میں کل کوویٹ انیس سے متاثر ہونے والے نئے معاملات کی تعداد ستائیس ہزار بابند درج کی گئی جبکہ پانسو چونتیس امبات ہوئی ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ فرقان راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں کی سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں سنتی تنظیم ایسو چیم کے قیام کے سو سال پورے ہونے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیراعظم کے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے راشتی سہارا لکھتا ہے ہندوستان کی معیشت پر دنیا کو بھروسہ کرونا وبا کے دوران ہندوستان میں ریکارڈ غیر ملکی سرمایہ کاری اسی سلسلے میں روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے وزیراعظم نے پرائیوٹ سیکٹر سے سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا اگبار مشرق ملاپ اور دیگر اگباروں نے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے اس بیان کو بھی سرخیوں میں جگہ دی ہے کہ پڑوسی ملک دہشتگردی کے ذریعے درپردہ جنگ کر رہا ہے ناراض لیٹروں کی سونیہ داندی سے ملاقات کی خبر بھی آج کے تقریباً سبھی اگباروں کے پہلے صفحے پر ہے دفاعی ریسرچ اینڈ ڈیولیپمنٹ آرگنائزیشن ڈی آر ڈیو کے ذریعے 48 کلومیٹر رینج توپ کے کامیاب تجربے کو بھی اگبار مشرق نے جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر کرونا وائرس وبا کے دوران بھارت میں ریکارڈ بیرونی سرمایہ کاری موصول ہوئی ہے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی حکایت بھارت کیوں سے بدل کر بھارت کیوں نہیں ہو گئی ہے انتخابی کمیشن نے ان ریاستوں میں جہاں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اہتداروں کے تبادلوں اور پوسٹنگ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے جمہو کشمیر پکٹ ایسوسییشن گھپلے کے سلسلے میں سابق وزیراعظہ فاروق عبداللہ کی گیارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی املاک ضبط کر لی ہے ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرح بڑھ کر 95.46 فیصد ہو گئی ہے اور برطانیہ نے ایک نئے اور زیادہ پھینلے والے وائرس کی تصدیق کے تناظر میں کرونا وائرس سے متعلق زیادہ سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا